ایک اور عورت بارے بڑا پیارے واقعہ سنے ہو بڑا لطف آئے گا ایمان دازہ ہو جائے گا اور لکھیا کہ عورت سی ایک تے او دا بچہ پیدا ہوں دا سی تے فوت ہو جاندہ سی ساڑھے اویہ ہے نا معاشرے دندر کسی دا بچہ فوت ہو جائے دے ماں اہمی پہ رون دی اہمی پہ کرلان دی میرا بچہ فوت ہو گیا بھاوہ جی جیڑا بچہ ہونا انہیں فوت ہو جانا مینہ دو مینے چار مینے چھ مینے زندہ رہنا پھر فوت ہو جانا انہیں قدی اللہ دینا شکری نہیں سکی تھی بے سبری بولو بے سبری اس عورت نے قدی نہیں سکی تھی اللہ پاک نے انہوں پندرہ بچے عطا کی تے دے پندرہ ہی فوت ہو گئے لیکھ دینے کہ جیدو پندرہ بچہ فوت ہو یا نا تو وہ دے سبر دا دامن ٹوٹ گیا سجدے چھٹے گے پھئی اتوجہ کرے رو کے کہن لگی مالکہ ایک بچہ پیدا کرنا بڑا اکھا ہوں دے تو میں نو مہینے پیٹ ویچ رکھنی ہوں مانو پتہ بابا جی تسی بھی رہی ہو میں بھی رہی ہوں پیدائش ہو یہ ساری مانو کچھ ہو ایک کڈا مرحلہ مشکل ہوں دے جیدو پیٹ ویچ بچہ ہوں دے پھر پیدائش دا مرحلہ کڈا مشکل ہوں دے کہیں ماما دی ڈیتھ ہو جان دی کہیں ماما فوت ہو جان دی مولا پندرہ بچے دیتے نہیں تھی ایک بھی نہیں زندہ رہا مولا ایک ہی کی تا میرے نل روندیاں روندیاں نا مسلح دی ایک جملے سونی بابا جی جدو ایک لگی نا انہیں بیکیا کہ کھلا میدانیں باغے درختیں دودیاں نیران شہدیاں نیران ہر پاس ہی خوشحالی سکون چین اتمنان کہ کوئی انہوں پہ کہندہ ہے اس بی بی نو کہندہ پہ بی بی ادھر آ اے سامنے تیرے بچے پہ کھیڑ دینی تنہوں ملنا چاہتے ہیں ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے سنے ہوں سبر کی چیز ہے بابا جی پھر سبر تے عجر اللہ کی دیندہ ہے عورت کہندی میں خواب دے سارا منظر ویخ رہی ہیں اوہی پندرہ بچے جیڑے میرے فوت ہوئے ہیں اوہ میرے سامنے ہیں تے میرے نل کھیڑ دے بینے میرے نل چوم دے بینے میرے نل پیار پی کر دے نے تے آن دے نیمی جی تسی بھی جنت ویچہ ہوتی ہے سی بھی جنت ویچہ اللہ نے سارا کٹھیاں کار چڑے پترانوں دے کوراک چڑے سامنے محال سی فرشتہ انہوں نے فرمایا اے جڑا وڈا مال لینا اے تیرہ ہے تے تیرے بچیاں دے بی بی کہن لگی وجہ کی یہ انہیں کہا جڑا تو دنیا دے سبر کیتا ہے آئے آئے دنیا دے کی کیتا ہے سبر کیتا ہے اللہ نے تنو اس سبر دا عجر عطا فرمایا ہے اللہ نے تنو سبر دا اینا وڈا عجر عطا فرمایا کہ بچے اللہ نے جنت ویچہ دے نا رکھ سڑے نے کہ اے بچے نا جنہ واسطے تو روئی ہیں تے ویخ ہے ساں ترے سامنے رکھ سڑے نے اللہ فرمایا نا سبر کر کے تے ویخ تُو سبر کریں گا تے پھر تنو عجر عطا کیتا جائے گا اگر سبر نہ کریں گا تے پھر عجر ملنا اسی چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلناتے پریشان ہو جانے چھوٹی چھوٹی ہیں گلناتے ٹینشن آئیے بندے پریشان ہو گئے ایک کالیج دا پروفیسر سی ایدر میرے والد تھا کیوں گل بڑی آخری گل کر لگا بابا جی انہیں کی کی تا پانی دا پر یا گلاس سی بیا سامنے ٹیبل تھے کلاس لگی سی سامنے جی میں تُسی بیٹھو یا انسامنے کلاس لگی پروفیسر انہوں نے کرسی دے بیٹھا ہے ایک کالیج آیا نہیں کرنی بڑی توجہ نا سننی ادھو سبق جی انہیں بابا جی پانی دا گلاس پر یا نا ہے جی چکی ہے انسامنے کی تا انہیں کیا بچیو میرے ہاتھ وج کیئے انہیں کیا استاجی گلاس ہے گلاس وج کیئے انہیں کیا استاجی پانی ہے انہیں کیا بچیو تو اڈے بی چو کوئی دا سکت ہے کہ اس گلاس دا وزن کن ہے ادھو توجہ کرو میں جی توڑے سامنے پانی دا گلاس چوکے تو انہیں پوچھا ہوں کنہ وزن ہے کوئی بندہ دا سکت ہے جنہ تک تو لے آنا جاوے ماں پہ آنا جاوے پتہ ہی نہیں لگا نا ایک اٹھیا ہو کہاں لگا جناب پا وزن ہونا ہے دوسرا اٹھیا ہونا ہے کہ آدھ پا ہونا ہے تیسرے نے کہا جی آدھ پا نہیں تو شٹانک ہونا ہے وزن ادھو توجہ کرے ہو انہیں کہا ٹھیک ہے جنہ میں وزن ہے ٹھیک ہے اگر میں اس گلاس نو دس منٹ این جی چوک کے رکھاں تکی ہووے گا میرے نال بچے کہنے لگے استاج جی تو اڑا ہاتھ تھاک جائے گا گلاس نو چوک کے رکھئے ہاتھ تھاک جانے نا بازو تھاک جانے انہیں کہا ٹھیک ہے شاباش اگل سنویں انہیں کہا جی میں ادھا کہنٹا این جی بازو نال ایک گلاس چوک کے رکھاں وزن تھا پتہ کوئی نہیں کینہ بھی وزن ہے این میں چوک کے رکھاں تکی ہووے گا ایک شکیرت بولیا انہیں کہا استاج جی تو اڑا بازو شل ہو جائے گا بازو سونا شروع ہو جائے گا تُسے یہ زما کے بیگ لو کسے چیز نویں لگتا چکیا جا سکتا وزن نو نہیں نمبرنا چوک سکتا انہیں کہا جی تو اڑا بازو شل ہو جائے گا انہیں کہا جی میں نو دو کھنٹے گلاس نویں جی چکی رکھا تک پھر ایک کہنے لگا استاج جی پھر تو انہیں فالا جو ہو جائے گا کیونکہ تو اڑا با آکڑ جائے گا تو انہوں لازمان ڈکٹر کو جانا پہنے ہیں تو انہوں لازمان حسبتال اپنے اپنے چیک کروانا پہنے ہیں اے در توجہ کرے گا استاد نے او گلاس جڑا سے نو اتھے ہی رکھے آئے در سمجان در طریقہ گل سمجان در طریقہ کی استاد پروفیسر کہنے لگا بھی پتر گل بھی کھویا ہے اگر اے تھوڑا جو وزن گلاس دا اے انہوں میں ادھا کینٹہ مسلسل چوک کے رکھا تو میرا بازو ختم ہو جائے گا کینٹہ دو کینٹے رکھا تو میری یہ نارا خوشک ہو جائے گا میں انہوں فالا جو ہو جائے گا میں انہوں ڈکٹر کو جانا پہنے ہیں میرا جسم بیمار ہو جائے گا انہوں نے کہا بھی کوئی گلتی سمجھ آئی جی استاد پروفیسر کہنے لگا بچے ہیں انہوں نے کہا استاد یہ سانود نہیں آئی فرمایا پتر این جی جیڑا بندہ زندگی ویچ اپنیا مشکلہ سیرتے چوک کے رکھے گا انہیں بیماری ہونا ہے سمجھے نہیں کہا ایک کام جو ہو گیا بندے میں انہوں نے تسی اپنے دماغ دے بار 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 چوک کے رکھو کے وئے کیوں ہوئے کس نہ ہوئے دس سو بندہ بیمار ہوئے گا اور یار جی میں گلاس پانی دا لگا تھا پھڑیئے تو بندے دا بازو بیمار ہوں دے این جی مشکلہ تینشنا پریشانیاں جڑیاں زندگی ویچ انسان دے ہوں دیا نے اگر تسی انہوں نے اپنے سیرتے چوک کے رکھو گے تے دس سو سیرتے بیمار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا دس سو یار پھر ٹیک ہونا کہ نہیں ہونا دماغ دیا ناڑا پھٹنیاں نے کہ نہیں پھٹنیاں پروفیسر کہنے لگا پتر گالیا ہوئے اے جی میں گلاس میں چوک کے رکھئے نا تے بازو شیل ہو جاندہ ہے این جی دنیا دیا پریشانیاں مسیبتہ انہوں سیرتے رکھو گے نا مسلسل بندہ سوچ رہی رہے کیوں بندے بیماروں نے جی ٹینشن لئی کی لئی ہے سوچ دا رہے نا ایک کام ہو گیا انہوں سیرتے لا دے بس ختم گل ہو گئی بس موک گئی جنی دیر تو سوچیں گا بیماروں میں گا دیل دا مسئلہ دماغ دا مسئلہ ہر چیزیں آ جانگیاں تے حسب دال جانا پوے گا فرمایا جے پتر اے گلاس میں تھلے رکھتے ہیں ایک منٹ دو پہلا تے میرا بازو بھی سکون ویچ دے میں بھی سکون ویچ دے سمجھے ہو گا لنکہ کوئی نہیں ایک مثال دیتی ہے تے بڑی ضروری اور آہم زندگی جو سکھا نہ لی بات این جی کوئی ٹینشن آگئی ہے انہوں نے سیرتے لا شد ہو اگر اس ٹینشن نو تُسی سیرتے رکھو گے او دا وزن بنا لگو گے پھر تو اڑنو ٹینشن نو بیماری ویچ تبدیل ہونی پھوے گی پھر تو اڑنو ڈاکٹر کل جانا پہنے ہیں پھر تو اڑنو پیسے لگنے نے پھر ٹریپاں لگنی آنے پھر انجیکشن لگنے نے اس واسطے دنیا دیاں ٹینشن آن دیاں اور میں جو ایتھو اعلان کرا پورے مجھ میں جمعے دا دینے تو میں کہاں بھی کیڑا بندہ جنہوں زندگی کا دی ٹینشن نہیں آئی کوئی اہوے تو اڑے چھو میں بھی تو اڑے چھو ہر بندن کوئی نہ کوئی ٹینشن دیا ہے پریشانی دیا ہے تو جیدوسیوں نے اپنے سیرتے رکھو گے چوک کے رکھو گے تو پھر وہ گلاس علیہ صاحب بنا جا پھر تو پریشانی نے توڑا رین کاخنی دینا اس واسطے جڑی آئی ہے وہ ختم پچھلی چھٹو اگو زندگی گزارو اللہ بھاک کے دعا گو اللہ انہیں چیزیں تے سانسارے اللہ انہیں چیزیں تے سانسارے